اصحابِ بدر کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اصحابِ بدر جنتی ہیں چاہے جو مرضی کریں اتنی بڑی جنت کی بشارت کسی کو نہیں ملی اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ اپنے اصحاب میں سب سے افضل کینے سمجھتے ہیں تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ میرے وہ اصحاب جو بدر میں میرے ساتھ تھے تو انہوں نے کہا ہم فرشتوں میں بھی فرشتوں کے بڑے فرشتوں کے بعد سب سے افضل فرشتے وہ مانے جاتے ہیں جو غزبِ بدر میں شامل ہوئے نبی علیہ السلام کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ غزبِ بدر کے شہداء پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ان غازیوں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے جن کی قربانیوں کا نتیجہ آج اسلام کی دولت ہم تک پہنچی ہے الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ لوگ اعتقاف کی سنت کے اوپر عمل کریں گے بخاری المسلم میں حدیث موجود ہے نبی علیہ السلام پوری زندگی اعتقاف فرمایا کرتے تھے آخری دس دن کا تو ضرور کیا کرتے تھے ایک سال آپ کا چھوٹ کیا بخاری میں آیا تو آپ نے پھر اگلے سال بیس دن کا اعتقاف کیا اور صحیح بخاری میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ آب علیہ السلام نے تیس دن کا اعتقاف بھی رمضان مبارک کا کیا ہے جب آپ نے وہ لیلت القدر کی تلاش کرنی تھی پہلے دس دن بعد آپ حجرے سے نکلے فرمایا کہ ان دس دنوں میں نہیں ہے پھر اگلے دس دن کے بعد نکلے فرمایا نہیں ہے اور پھر آپ نے فرمایا اب اسے رمضان مبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو تو بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر کا قیام کر لیا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا جامعہ ترمزی میں حدیث ہے جس نے جماعت کے ساتھ قیام اللیل ادا کیا اسے اللہ تعالیٰ پوری رات کے قیام کا ثواب عطا فرمائے گا ٹھیک ہو گیا صحیح مسلم میں حدیث ہے جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑی گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا اور پھر جس نے فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی گویا اس نے پوری رات کا قیام کیا یعنی عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے اگر آپ ادا کر لیں تو پوری رات کے قیام کا ثواب آپ کو ملے گا لیکن یہ جماعت سے مراد ہے کہ آپ کی رکت کوئی فوت نہیں ہوگی چاروں رکتیں عشاء کی جماعت سے ہوں اور فجر کی دونوں رکتیں جماعت کے ساتھ پھر آپ کو پوری رات کا قیام اللیل کا ثواب مل جائے گا یہ میں آسان ترین نسخہ آپ کو قیام اللیل کا بتا رہا ہوں موسیقا